اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم تین کوئک اینڈ ایزی ٹرانزیشن کریٹ کرنا سیکھیں گے ایڈاوی پرمیر پرو میں فرسٹ ہے فائر ٹرانزیشن سیکنڈ ہے فلسٹ ٹرانزیشن اور تھرڈ ہے فاسٹ بلر ٹرانزیشن یہ ٹرانزیشن کریٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ویڈیو ایڈنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ ٹرانزیشن ہے فائر ٹرانزیشن یہ ٹرانزیشن بہت ہی کول اور سموث ہے اور اسے کریٹ کرنا بہت ایزی ہے یہ ٹرانزیشن آپ ہر قسم کی ویڈیوز میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے کریٹ کرنے کے لئے ہمیں لائٹ لیک آور لے فوٹیج کی ضرورت پڑے گی وہ آپ ادھری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس فوٹیج میں سے ہم ایسا پارٹ سرچ کریں گے جس میں لائٹ پور سکرین کو کور کر رہی ہو تو اسے سیٹ کر کے اپنی ویڈیو پر ڈریک کر لیں گے اور اس کی ٹائمنگ کو آپ نے اپنے کارڈنگ اڈجیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایفیکٹ کنٹرول میں جائیں گے اور یہاں پر ہم نے صرف ایک چیز چینج کرنی ہے وہ ہے بلینڈ موڈ اس کے بلینڈ موڈ کو ہم سکرین پر کر دیں گے تو اس سے ہماری یہ ٹرانسشن کریٹ ہو جائے گی اب اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہماری ٹرانسشن کریٹ ہو چکی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی اس کا پارٹ چوز کر کے اس طرح سے اپنی ٹرانسشن کو کریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے وہ اپنے کارڈنگ آپ اسے چوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہ ٹرانسشن کریٹ ہو جائے گی اب اسی ٹرانسشن کو ہم نے اگر دوسرے کے لئے پر ایڈ کرنا ہے تو اس کو آلٹ پریس کر کے دوسرے کے لئے پر ڈریک کر لیں گے جس سے ہماری یہ ٹرانسشن دوسرے کے لئے پر بھی ایڈ ہو جائے گی اس کی ڈریکشن کو آپ اپنے گارڈنگ بڑھائیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو دوسرے یہ تھی ہماری پہلی ٹرانسشن اب چلتے ہیں سیکنڈ ٹرانسشن کی طرف وہ ہے فلیس ٹرانسشن تو اسے کریٹ کرنے کے لئے ہم اپنے ویڈیوز کو ٹائم لین پر ڈریک کر لیں گے اور نیو آئٹم پر جا کر ایک اڈجسمنٹ لیئر کریٹ کر لیں گے اور اسے اپنی ویڈیو والی لیئر کے اوپر ڈریک کر لیں گے اب ہم نے جو اس کی ٹرانسشن کی ریٹ کرنے وہ بارہ فریم پہ کریں گے اس کو آپ اپنے کارڈنگ کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں بارہ فریم پہ کریٹ کروں اس کو یہاں پر کی بوٹ سے سی پریس کر کے ریزر ٹول لے کر یہاں پہ کٹ لگا لوں گا اور اس کے باقی لیئر کو گلیٹ کر لیں گے اور اس لیئر کو دونوں ویڈیو والے لیئر کے سینٹر میں ایڈجسٹ کر لیں گے اب ایفیکٹ میں جا کر برائٹنس اینڈ کنٹرازٹ سرچ کر لیں گے اور اس ایڈجسمنٹ والی لیئر پر ڈریک کر لیں گے پلے ایڈ کو ہم دونوں ویڈیو کے سینٹر میں رکھیں گے اور ایفیکٹ کنٹرول میں آ کر برائٹنس اور کنٹرازٹ پر ٹاکل اندر میشن آن کر لیں گے اور اس کی ویڈیو کو انکریز کر لیں گے اور پلے ایڈ کو سٹارٹنگ پوائنٹ میں لاکر اس کی ویڈیو کو ان دونوں کی ویڈیو کو ریسیٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے پلے ایڈ کو انڈ پوائنٹ پر لے جا کر اس کی ویڈیو کو دوبارہ ریسیٹ کر لیں گے اب دیکھتے ہیں پلے کر کے تو یہ اس طرح ہماری یہ ٹرانزشن بھی کریٹ ہو جائے گی ان ٹرانزشن کے آپ دیوریشن جو ہے اپنے کارٹنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیسمنٹ لیئر کو آپ کم یا زیادہ کر کے اس کی دیوریشن بڑھا یا کم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہ فلیس ٹرانزشن کریٹ ہو جائے گی اب چلتے ہیں ہم اپنی ٹرسی ٹرانزشن کی طرف جو ہے فاسٹ بلر ٹرانزشن تو اس ٹرانزشن کو کریٹ کرنے کے لیے ہم اپنے پہلے ویڈیو کلپ پر اینڈ میں آ کر چھے فریم پر ایک کٹ لگا لیں گے یہاں پر ایک کٹ لگا لیتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی سیکنڈ ویڈیو کے بھی چھے فریم فارورڈ جا کر ایک کٹ لگا لیں گے اس کے بعد ان دونوں کلپ کو جو کٹ لگے ہوئے ان کو سیلیٹ کر کے نیسٹ کر لیتے ہیں اب ایفیکٹ میں آ کر فاسٹ بلر سرچ کر لیں گے اور اسے نیسٹرال لیر کے بھر ڈریک کر لیں گے اس کے بعد ایفیکٹ کنٹرول میں آ کر فاسٹ بلر میں بلر نیسٹ پر ٹاؤگل انیمیشن آن کر لیں گے اور اس کی ویلیو کو انکریز کر لیں گے اور ریپیٹ ایج پکسل پر کلک کر لیں گے اس کے بعد بلر ڈیمینشن پر ہارزنڈل ان ورڈیکل اور ہارزنڈل اور یہ ورڈیکل تو ہم اسے ہارزنڈل پر سیٹ کر لیں گے اس کی بلرنس کو آپ اپنے کارڈنگ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کم جہاں زیادہ جہاں پر آپ کو اچھا لگ رہا ہو اب اسی طرح سے نیسٹرال لیر کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں آ کر اس کی ویلیو کو ری سیٹ کر لیں گے اور انڈ میں جا کر بھی اس کی ویلیو کو ری سیٹ کر لیں گے جیسے یہاں پر یہ کی فریمز ایڈ ہو جائیں گے تو اس کو بھی پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ ہماری تیسری ٹرانزیشن دے یہ بھی کریئٹ ہو چکی ہے ان ٹرانزیشن کو آپ اپنے کسی بھی قسم کی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی